نمسکر دوستو ان ہندی بلوگ یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایڈسنس کے ایک ایرر کو فکس کرنے والے ہیں جب بھی آپ دوستو یوٹیوب چینل پر ایڈسنس یا اپنی ویب سیٹ کے لیے ایڈسنس کو اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو ایڈسنس کا اپروال مل جاتا ہے تو آپ کو کچھ ایرر سے ہوتے ہیں تو کچھ اس پرکار کا ایرر آئے گا آپ کو ارننگ ایڈ رسک اگر آپ اسے ویب سیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں گوگل ایڈسنس کے ایکاؤنٹ کو تو اپروال ملنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا ایرر شو ہوگا تو اس ایرر کو اب ہم فکس کریں گے اس ایرر کو اگنور مت کیجئے گا اسے فکس کر لیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کی ویب سیٹ کی ارننگ پر اثر پڑتا ہے اگر آپ اسے فکس نہیں کریں گے تو اچھے سے ایر شو نہیں ہوگی اور آپ کو اس میں پروبلم ہوگی ہوگی اس کے بعد آپ جیسے نیچے دیکھیں گے تو create and add.txt file for one site تو یہاں پہ آپ کو نیچے ڈاؤنڈوڈ کا بٹن مل جائے گا نیچے ڈاؤنڈوڈ کا بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک فائل ڈاؤنڈوڈ ہوگی دوستو میں پہلے سیڈاؤنڈوڈ کر کے رکھ لیا فائل تو میں یہاں پہ فائل ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنے والا اگر آپ کو یہ نیچے نہ ملے تو آپ fix now کے اوپر کلک کر کہ بھی اس فائل کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ آسانی سے کر پائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس error کو fix کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے request کرنا چاہوں گا کس ویڈیو کے نیچے subscribe کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمارے چانل کو subscribe کر لیجئے ایسی نئے نئے ویڈیو دیکھتے رہنا کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جس ویب سائٹ پر آپ کو error آ رہا ہے اس ویب سائٹ کو open کر لینا ہے جس میں آپ کو یہ error کو fix کرنا ہے اس error کے نیچے آپ کو ویب سائٹ کا نام بھی مل جائے گا یا youtube چینل کا نام بھی مل جائے گا تو آپ کو ویب سائٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ add new plugin کے اوپر کلک کرنا ہے plugin میں جا کے یہاں پہ آپ کو ایک plugin کو انسٹرول کرنا ہے جس کا نام ہے add dot txt یہاں پہ دیکھئے first plugin ہے 90,000 plus ڈاونڈوڈ رہے ہیں اس کے تو اس plugin کو آپ کو انسٹرول کر لینا ہے انسٹرول کرنے کے بعد اسے ایکٹیویٹ کر دینا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے میں دوسرا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ plugin انسٹرول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کئی بر کیا ہوتا ہے کہ plugin انسٹرول کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے تو دوسرا چکہ بھی بیٹر ہے اب آپ اسے چیک کر لیجئے یہ دیکھئے سیٹنگ میں یہ آ جائے گا ایپ add dot txt اس کو اوپن کر لیجئے اب آپ کو جو فائل آپ نے ڈاونڈوڈ کی تھی اس میں چلے جانا ہے یہ دیکھئے میری فائل یہ ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھئے فائل ہے تو یہاں سے اسے آپ کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پر اسے پیشٹ کر کے save changes کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ save changes کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا error ہے جو ایک سے دو گھنٹے میں solve ہو جائے گا تو دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ہوسٹنگ پینل میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو فائل منیجر کا option ملے گا تو فائل منیجر میں اوپر کلک کرنا ہے اب آپ سیدھا اپنی ویب سائٹ کی فائلز کو assist کر پائیں گے اس میں آپ کو public.html کا folder مل جائے گا یہ دیکھئے public.html اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور جو فائل ڈاملوڈ کی تھی یہیں آپ کو یہیں اسے اپلوڈ کرنا ہوگا آپ کو کئی اور بھی اپلوڈ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اپلوڈ کا بٹن مل جائے گا یہ دیکھئے اپلوڈ کا نہیں تو آپ یہاں پہ بھی ڈائٹ کلک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اپلوڈ کا بٹن مل رہا ہے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور select file کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے اسے اپلوڈ کر دی تھی تو اسے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور select file کے اوپر کلک کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ public.html میں ہی آپ کو اسی فولڈر میں اس file کو اپلوڈ کرنا ہے جو آپ نے file download کی تھی تو یہاں پہ میری file ہے ads تو اسے میں select کرتا ہوں اور open کر دیتا ہوں اور یہاں پہ upload کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ میری file upload ہو چکی ہے add.txt یہ اگر آپ plugin کے تھوڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہ طریقہ جو better ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی website کی speed بھی slow نہیں ہوگی کیونکہ آپ جتنے جارہ plugin use کریں گے تو website کی speed slow ہوگی اتنا سب کرنے کے بعد آپ کو آ جانا ہے new page کے اوپر اور یہاں پہ اپنا domain کا نام ڈالنا ہے اور slash ڈالنا ہے اور add.txt ڈالنا ہے اور enter کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ code یہاں پہ show ہو جائے گا اگر یہ code show ہو جائے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا آپ کا دو یا تین گھنٹے میں جو ایڈسنس میں ایرر آ رہا تھا وہ remove ہو جائے گا اور آپ کی website پر earning بھی بڑھ جائے گی earning زیادہ ہونے لگے گی تو اس طرح سے آپ اپنی ویبسائٹ ویڈپریس ویبسائٹ پر اسے ایرر کو fix کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جیسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کو بٹن کو کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی نئے نئے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دن شکل رہے آپ کا دن شکل رہے